ہم کل انڈیا کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہماری شرط یہ ہے کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کو اپنا طریقہ ضرورت کرنا چاہیے اپنی زبان ضرورت کرنی چاہیے اپنی مانسکتہ ضرورت کرنی چاہیے ویش وندو پریشت اور بجرنگ دل جیسے آتنگ وادی سنگٹھنوں پر ویسی ہی پابندی لگائی جانی چاہیے جیسی سیمی پر لگائی گئی یا جیسی پی آف آئی پر لگائی گئی راملیلہ میں جو پروگرام ہونے والا ہے اس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ مسلمان ڈرتا نہیں ہے بلکہ حیثیاز کرتا ہے ہندو مسلم سے ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ چناوی لاب لے دے دیش کا نقصان ہوتا ہے ایک تا کو نقصان ہوتا ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انہیں اپنی پارٹی کا فائدہ چاہیے اپنا ورڈ بینک چاہیے خدا نمسکار میں وسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی ہم اس وقت مولانا توقع دادا خان کے ساتھ ہیں ان کے آواز پر درگاہ الحضرت کے پاس ابھی آپ دلی سے لوٹے ہیں بہت مصروفیت رہی ہے بہت دن بعد پریلی آئے ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے ایک پروگرام مولانا پچھلی دنوں یہاں پریس کانفرنس میں اعلان کر کے گئے تھے کہ مسلم درم سنسد دلی کے راملیلہ میدان میں کریں گے اس کی کیا تیاری ہے ظاہر سی بات ہے دلی میں رہے ہیں تو اس کی تیاری ہوئی ہوگی وہ کیا تیاری ہے ان سے سبات کرتے ہیں پرانا کیا تیاری ہے جو آپ نے پروگرام کی اعلان کیا تھا پریس کانفرنس میں کہ آپ دلی میں مسلم دھرم سنسد کرنے جا رہے ہیں جو پچھلی کئی بار سے یہ ہو رہا ہے کہ ٹل رہی ہے وہ نہیں ٹل نہیں رہی ہے بلکہ تمام احساسیں بر ہوئے کار لاتے ہوئے اور تمام لوگوں سے مشورے موجودہ حالات میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن لوگوں سے مشورہ ہونا چاہیے ایک تو یہ وضاحت کر دوں کہ دھرم سنسد نہیں کر رہا ہوں میں وہاں مسلم مہا پنچائت نام دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس کی تاریخ کا جب میرے ہاتھ میں پرمیشن آ جائے گی تب اعلان کروں گا پرمیشن مانگی ہے پندرہ تاریخ کی مانگی تھی لیکن چھے سے اور چھبیس تک راملیلہ گراؤن جو ہے اس میں پروگرام مذہب بک ہے پہلے سے تو چھبیس کے بعد کی کوئی تاریخ بدلہ آخری ہفتہ اکتوبر کا انشاءاللہ ہماری ڈیٹ رہے گی اور بڑا پروگرام جو مسلمانوں کے جذبات ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں آمزور سے لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان خوف زدہ ہے ڈرہ ہوا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ مسلمان خوف زدہ نہیں ہے مسلمان کو صرف اللہ کا خوف ہے اور لوگوں کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان حکومت سے ڈرہ رہا ہے یا ان آتنگوادی سنگٹھنوں سے یہ جو ہندووادی آتنگواد پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان سے خوف زدہ ہے تو یہ ان کے دماغ سے بات نکالنی ہے ہمیں اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے دیش میں امن و امان چاہتے ہیں بھائی شارہ چاہتے ہیں ایک سا چاہتے ہیں ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دیش کا امن خراب نہ ہو اس وجہ سے ہم تمام احتیاط سے رکھتے ہیں تو جو مسلمانوں کے دل میں جذبات ہیں ان جذبات کا اظہار کرنے کے لیے میں نے مسلم مہا پنچائد بلائی آئے اور اس میں یہ بھی رہے گا کہ آنے والے چوبیس کے چناؤں میں مسلمانوں کا کیار رخ رہنا چاہیے یہ بات بھی صحیح ہونی ہے تو یہ بات چند لوگ سائے نہیں کریں گے بلکہ اس مہا پنچائد میں سائے کی جائے گی جو اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو اکھٹا کرنا ہے یا جو بات کہی جا رہی کہ مسلمان ڈر گئے ہیں وہ ڈر نکالنا بھی مجھے یہ دکھانا ہے کہ مسلمان ڈرے ہیں اگر ڈرے ہیں تو یقینا نہیں آئیں گے اور مجھے یہ یقین ہے کہ جیسے میں نے ایک بار کفن باندھ کے لوگوں بیس ہزار لوگ بلائے تھے میں نے لیکن دو لاکھ سے بھی زیادہ آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ڈرہ ہوا نہیں ہے بلکہ امن پسند ہے اور اپنے ملک کا اپنے شہر کا اپنے ذلے کا امن خراب نہیں کرنا چاہتا تو وہ لوگ جو دیش دروہی ہیں انہیں اپنے دیش کے امن سے کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ اپنے پارٹی کا فائدہ اور اپنے آپ کا فائدہ کرنے کے لیے وہ دیش کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو وہ کر دیتے ہیں اور کوئی پرہد نہیں کرتے ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم نے آج تک جو احتیاط کی ہے اور جو تمہاری بے ایمانیوں اور بدکاریوں اور ظلم کو جو ہم نے صبر کیا ہے وہ ہم نے اپنے ملک میں امن بنائے رکھنے کے لیے کیا ہے تمہارے در کے مارے نہیں کیا ہے یہ ہمارے جو راملیلہ میں جو پروگرام ہونے والا ہے اس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ مسلمان ڈرتا نہیں ہے بلکہ احتیاط کرتا ہے آپ مسلمانوں کی اکھٹا کر رہے ہیں تو اس سے جو ہندو پکش ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ ان کو اکساتی رہی ہے تو کیا وہ اکھٹا نہیں ہوں گے وہ میری وجہ سے اکھٹا ہوں گے وہ تو اکھٹا ہے وہ تو اکھٹا ہے وہ تو جب چاہیں گے دنگا کرا کے اکھٹا کر لیتے ہیں انہیں ہندو مسلم سے ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ چناوی لاب لے لے دیش کا نقصان ہوتا ہے اکھٹا کو نقصان ہوتا ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انہیں اپنی پارٹی کا فائدہ چاہیے اپنا ووڈ بینک چاہیے تو ووڈ بینک کی راجنیسی کرنے کے لیے اپنے دیش کو جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں وہ چاہیں بھارتی جنتہ پارٹی والے ہو ایم آئی ایم والے ہو کانگریس والے ہو جو اپنی پارٹی کے فائدے کے لیے دیش کا نقصان کرنے کا کام کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ دیش دروہی ہے تو یہ ایم سی کی کال ہے جس پر لوگ وہاں اکھٹا ہوں گے یا کوئی اور بینک یہ مشترکہ کال ہے اور کسی ایک شخص کی کال نہیں ہوگی یہ مسلم مہا پنچائز ہے تو مسلمانوں کی تمام کھاپے جتنی ہیں وہ تمام لوگ بھی جمع ہوں گے اور اس میں اکثریت جو دلی کے مضافات میں جو مسلمان آباز ہیں خاص طور سے ان پر زیادہ زور دیا گیا ہے پورے ہندوستان کے مسلمان اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ ایجینڈا وہیں تیہ ہوگا یا پہلے تیہ ہو گیا ہے کہ کنی شوپر بات ہوگی نہیں وہ تمام چیزیں دیکھی ایسا ہے وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں پروسیس میں ہیں اور ہم نے تمام دانشوروں سے تمام ذمہ دار لوگوں سے بات چیز کی ہے اور بہت سوچ سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پروگرام کیا جانا چاہیے اسی میں ٹرانسپیرنسی رکھی جائے گی اور سب کی موجودگی میں فیصلہ کیا جائے گا آگے ہمیں کیا لائن لینی ہے یہ بھی عوام کے بیچ تیہ ہوگا کچھ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پوری قوم کا فیصلہ کر دیں یہ بات مناسب نہیں ہے قوم کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے قائدین وہ چاہے مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں یا سماجی ہوں ان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے قائدین خودغرض ہو گئے تو قوم بالکل خودمخصار ہو گئی اب وہ کسی سے کچھ نہیں پوچھ رہی تو ان میں جو خودمخصاری آئی ہے یہ بھی ان کے لیے ظہر ہے اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بند کمرے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ عوام کے بیچ فیصلہ کیا جائے گا اور عوام کے مشورے سے فیصلہ کیا جائے گا جو سنسر میں ابھی ہوا ہے رمیش بیدھوری بنام کمردانی شلی اس میں جو بپکش کا اسٹینڈ ہے اس سے کتنے متفق ہیں کہ وہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہوا یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں بپکش کی طرف سے کم پر سمجھوتا کر دیا ہے نہیں اگر کسی قسم کا سمجھوتا کیا گیا ہے میں نے تو یہ مانگ کی ہے کہ رمیش بیدھوری پر مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے ان کی صدستہ سماپت کی جانا چاہیے اور آئندہ کم سے کم چھ سال کے لیے ان پر یہ پابندی لگائی جانا چاہیے کہ وہ کسی ہاؤس کے ممبر نہیں مل سکتے اور کوئی چناو نہیں لڑ سکتے مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے اور اس سے کم پر اگر کوئی سمجھوتا کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والے چناووں میں وہ ووٹ لینے کا حق دار نہیں ہے میں نے سمپور وپکش سے یہ مانگ کی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے علاوہ جتنے بھی ہیں ہاؤس میں جسے لوگ بیٹھے ہیں جسے ایمپیز ہیں وہ راج سباہ میں ہو یا لوگ سباہ میں ہو ایسی سنسد میں جہاں ایسی بھادشاہ بولی جاتی ہو جہاں اتنی بیمانی کی جاتی ہو جہاں گالی گلوچ کی جاتی ہو جہاں نفرتوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہو سمپور وپکش کو متحدہ طور پر اجتماعی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسی سنسد میں ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں سامو ہی کی صفحہ دینا چاہیے اور اگر نہیں دیتے ہیں تو آنے والے چوراؤں میں ان کا جواب طلب کیا جائے گا کہ آپ کے پاس چار مہینے کے لیے اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے اپنی صدر سلطہ کی تو آپ ہاؤس کا میمبر بندے کی آپ میں سمتہ نہیں ہے آپ کو نہیں جاننا چاہیے لیکن جس طرح سے جیسے آپ نے مانگ کی لیکن اب آنے کے بعد یہ لگنے لگا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے صفحہ یہ آئی دو سانسدوں کا ان کا بیان آیا کہ نہیں وہ دانش علی جو تھے انہیں سارے تھے انہیں پی ایم کو بہت ایسی بات کہی جس سے وہ غصہ ہو گئے اور غصے میں آنے کے بعد انہوں نے دانش علی کو جواب دیا نہیں غلطی تو ساری جس نے گالی دی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے جس نے گالی کھائی ساری غلطی اس کی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اصل میں دانش کو گالی دی ہی نہیں گئی ہے دانش کے مسلمان ہونے کو گالی دی گئی ہے اور مسلمانوں کے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی اور رسس والوں کی کیا مان سکتا ہے کیا سوچ ہے جو گالیاں دی گئی ہیں آتنگوادی ان کی سوچ ہے اور یہ سوچ ودھوڑی کی نہیں ہے یہی سوچ چیتن کمار کی تھی جس نے مسلمان داڑی دیکھ کر ٹوبی دیکھ کر جس نے گولی چلا دی میں ہندو سماج سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس نے مسلمانوں کو نفرت کی وجہ سے مارا اس نے اپنے گھر کو برباد کرنے کا کام کیا کیا کے نہیں کیا خود بھی جیل میں پڑا ہوا ہے اپنے ایک ساتھی وہ بھی ہندوی تھا چاہے ان کی برادری کا نہیں تھا چھوٹی جاتی کا رہا ہوگا تو تین مسلمان مار دیئے دو تو تم خود برباد ہو گئے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہو اپنے دیش کا کتنا نقصان کر رہے ہو یہ عام ہندو جب تک نہیں سمجھے گا تب تک اس قسم کے حادثات سوچے رہیں گے میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ چیتن کمار کی جو مان سکتا تھی وہی مان سکتا ویدھوری کی ہے اور وہی مان سکتا پوری بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری رس کی وہی مان سکتا ہے اور اس مان سکتا کو عام آدمی کے ذہن میں پیوس کر دیا گیا ہے اس مان سکتا سے ہمیں لڑائی لڑنی ہے ہمیں دیش برم لوگوں میں پیدا کرنا ہے ایکتا کا ماحول بنانا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھارتی جنتہ میں آگامی چوراؤ کی بات کر رہا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انڈیا ہے میزان میں اور ایک انڈیا ہے میزان میں ہمارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں دونوں سے بات کرنی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی سے یا انڈیا سے بات کرنے کے لیے ہماری کچھ شرائط ہیں ہم کل انڈیا کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہماری شرط یہ ہے کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کو اپنا طریقہ ضرورت کرنا چاہیے اپنی زبان ضرورت کرنی چاہیے اپنی مانسکتہ ضرورت کرنی چاہیے اور ویج وینتو پریشد اور بجلنگ دل جیسے آتنگ وادی سنگٹھنوں پر ویسی ہی پابندی لگائی جانی چاہیے جیسی سیمی پر لگائی گئی یا جیسی پی ایف آئی پر لگائی گئی تب ہم ان سے بات کر سکتے ہیں چوبیس میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس انڈی اے کے دس سال موجود ہیں جس میں ملک کا کتنا نقصان ہوا مسلمان کا کتنا نقصان ہوا یہ تمام ڈیٹا ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس یو پی اے کے دس سال منموہن سرکار کے ہمارے پاس دس سال ہیں اس میں ہمارے پاس پوری چیزیں موجود ہیں پورا ڈیٹا موجود ہے جس میں ملک کا کتنا نقصان ہوا اور مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کانگریس سے بھی بات ہونی چاہیے انڈیا سے بھی بات ہونی چاہیے انڈیا سے بھی بات ہونی چاہیے اپنی شرائط پر فیصلہ کیا جانتے چاہیے اور خود مختاری سے عوام اور سیکلرز میں یقین کرنے والے لوگ اور خاص طور سے مسلمان اگر خود مختاری سے فیصلہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ مناسب نہیں ہوگا تو اجتماعیت کے ساتھ بیٹھ کر اور تمام چیزوں پر غور کر کے جو فیصلہ ہوگا مشورے میں برکت ہے مشورے کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا وہ دیش کے حصے میں ہوگا اور ہمارے سماج کے حصے میں ہوگا ہم سے مراد مولانا توقع رضا خان ہے یا اور تمام دلوں کے لیے آپ کا پر ہم سے مراد سیکلرز میں یقین رکھنے والے تمام لوگ ہیں اور میرے سٹیج پر انشاءاللہ دوسری برہدریوں کے لوگ بھی ہوں گے دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی ہوں گے اور میرے منج پر دوسری اقلیتیں بھی ہوں گی دلیز بھی ہوں گے او بی سیز بھی ہوں گے تمام لوگوں کو میں اپنے سٹیج پر رکھوں گا اور تمام لوگوں سے مشورہ کر کے اگر ضرورت پڑی ان لوگوں نے ہماری شرائط پر عمل نہیں کیا ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اسی دن تیسرے مورچے کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے